بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیوی ورز کیسے آپ امید کرتے ہیں چیت ہوں گے میں ابھی اللہ پاک کے کرم سے بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں ریسپی لے کے آئی ہوں قدو شریف اور چکن کی یہ بہت ہی مزے کا تیار ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے اس میں میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک ڈالیا اور ایک کپ آئل میں میں نے اس کو فرائی کرنا ہے تو یہ جب اس طرح فرائی کر کے ہم قدو شریف کی سبزی بنائیں گے بہت مزے کی بنے گی تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو لائٹ گولڈن کرنا ہے فرائی کر کے تو یہ دیکھیں لائٹ گولڈن ہو گیا ہے تو اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے پانچ منٹ کے لئے ہم نے فرائی کیا ہے اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی یہ سبزی بن کے تیار ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو بیپ میں بنا سکتے ہیں مٹن میں بنا سکتے ہیں پہلے میں نے مٹن اور قدو شریف کی سبزی بنائی تھی وہ ریسپی ڈالی تھی آج میں چکن میں بنا رہی ہیں تو اب یہ دیکھیں اسی آئل میں میں نے دو درمیانے سائز کے پیاز لیے ہیں ان کو بریکلی کاٹ لیا ہے اب ہم نے اس کو لائٹ گولڈن کرنا ہے تو جب یہ لائٹ گولڈن ہمارا پیاز ہو جائے گا پھر ہم نے اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ یہ دونوں چیزیں ہم نے اس میں ڈال کے تو لائٹ گولڈن کرنی ہے یہ دیکھیں ہم نے درمیانی آنچ پر ان کو فرائی کرنا ہے اور لائٹ گولڈن کرنا ہے تینوں چیزوں کو جب یہ تینوں چیزیں لائٹ گولڈن ہو جائیں گی یہ دیکھیں ہو گئی ہیں تو اب ہم نے ہاف ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون ریڈ چلی پورڈر ہاف ٹیبل سپون ہم نے ہلدی ڈال کے اس کو ہلکا سا بھون کے اس میں تھوڑا سا ہم نے پانی ڈال دینا ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم نے پانی ڈال دینا ہے تو جب یہ تڑکہ اچھے سے بھون جائے گا یہ پھر ہم نے اس میں مسالے ڈال لیا ہے دو سٹک دار چلی گی دو بڑی علاچی اور تھوڑا سا ہم نے زیرہ لیا ہے یہ ڈال کے ہم اس کو بھونیں گے اچھے سے تو یہ دیکھیں جب تڑکہ ہمارا بھون جائے گا اچھے سے آئل چھوڑ دے گا پھر ہم اس میں قدو شریف کی سبزی ڈال لیں گے تو یہ دیکھیں اب میں نے دہی ڈالنا ہے اس میں دو بڑے چمچ سالن والے وہ میں نے ڈالنا ہے دہی کے دہی سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے قدو شریف کا اور چکن کا مسالہ بھون گیا ہمارا آئل چھوڑ دیا اس نے تو اب میں نے اس میں قدو شریف کی سبزی ڈال لیا ہے ہاں کے جی میں نے قدو شریف لیا تھا تو اس کو میں نے چھیل کے دھو کے بھریک بھی کٹ لیا تھا اس طریقے سے کیوبز میں تو اب یہ میں اس کو ہلکا سا بھون لوں گی تو اس کو بھون کے تو پھر ہم نے اس میں گرم پانی ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا تاکہ یہ گل جے اچھے سے تو یہ دیکھیں اب یہ بھون گیا ہے قدو شریف تین چار منٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھا تھا یہ اب ہم نے اس میں گرم پانی ایڈ کر دیا ہے اس کو گلنے کے لیے قدو شریف کو تو یہ دیکھیں گل گیا ہے اب ہم نے اس میں چکن ڈال دیا ہے جو فرائی کر کے رکھا تھا ہم نے اور ڈال کے تو اب ہم نے اس کو ڈھاپ دینا ہے ہلکی آنچ پہ تاکہ یہ دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اور گل جائیں اور اپنا فریور چھوڑ گئے تو یہ دیکھیں آئل چھوڑ دیا ہے سبجی نے قدو شریف کی سبجی نے اور چکن نے اور یہ ہمارا سالیں ریڈی ہو گیا اب ہمیں آپ کو ڈی شوڑ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویورز بہت مزے کا ہمارا سالن بنائے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگلی نئی آنے والی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ